اسلام علیکم میں حکائم احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہائی پنجاب کی سیاست میں بڑی حال چل لاہور ہائی کوچ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے اس الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب بنے تھے یعنی فی الوقت تک حمزہ شہباز وزیراعلا شپ سے فارغ ہو چکے ہیں ایک دفعہ پھر پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے پھر سوچے جنم لینا شروع کر چکی ہیں کہ کس کے ہاتھ میں جانے والی ہیں وزیراعلا پنجاب کی دورے ایک دفعہ پھر نظریں ہیں نمبر گیم پر کہ کس کا پلڑا بھاری ہے ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے نمبر گیم اور یہ نمبر گیم آپ کو سمجھائیں گے ورچول سکرین پر جس سے یہ تائین کرنا آسان ہوگا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے اور اگلا وزیراعلا کون ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کو ایسا کونسا بڑا فائدہ ملا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکہ ثابت ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں ورچول سکرین پر لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ مولیں تو چلیں پھر ورچول سکرین کی جانے نون لیگ بمائی تحاد اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے پچیس منحرف عرقین کو شامل کر کے پہنچ جاتے ہیں ایک سو ستانوے ون نائٹی سیمن تک لیکن یاد رہے اس میں سے پچیس پاکستان تحریک انصاف کے منحرف عرقین ہیں جن میں سے پانچ مخصوص نشستوں سے تعلق رکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جس میں انہوں نے پچیس عرقین کو ڈی سیٹ کر دیا اور یوں ان کے نکل جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک سو بہتر ون سیونٹی ٹو میمبران باقی رہ جاتے ہیں لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اپنے اکلوتی اتحادی جماعت کواف لیگ کو ملا کر ایک سو سٹھ سٹھ پر کھڑے ہیں اگر عام حالات میں تو ان نمبرز کو دیکھا جائے تو واضح جی تو نون لیگ کے پاس ہے لیکن نہیں کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب لاہور ہائی کورٹ پانچ مخصوص عرقین پاکستان تحریک انصاف کو دینے اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر ان پانچوں نشستوں پر عرقین کے نوٹفیکیشن جاری کرنے کے احکامات دیتا ہے اور یوں اگر پانچ میمبران تحریک انصاف کو دیے جائیں تو ان کی نمبر گیم ون سیونٹی ٹری ایک سو تہتر تک جا پہنچتی ہے اور یوں تحریک انصاف کو برتری حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا بینیفٹ نون لیگ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعت قواف لیگ کے گیارہ ایم پی ایز ملک سے باہر ہے اور یاد رہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انس کو کم عرصے میں ہی الیکشن پروسس کو وائنڈ اپ کیا جائے یعنی دو سے تین دن کے اندر ہی اس سے وائنڈ اپ کیا جائے اگر دو یا تین دن کے اندر وہ عرقین پاکستان واپس نہیں آتے تو گیارہ عرقین اگر یہاں سے نکل جائیں تو جیت نون لیگ کے پاس ہی جاتی ہے ایک اور بھی میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس 173 ہے جبکہ نون لیگ کے پاس 172 ہے نون لیگ کا ایک ایسا رکن بھی موجود ہے جو اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو یہ نمبرز برابر ہو جاتے ہیں یعنی چودری نصار اگر نون لیگ اسے منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ ایوان میں آکے نون لیگ کو ورڈ دے دیتا ہے تو یوں 173 اور 173 سے دونوں جماعتیں برابر ہو جائیں گی اور یوں کوئی اور قانونی راستہ استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا امید ہے ان فیکٹس اور فگر سے آپ کو یہ بازے معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ اس وقت کس صورتحال سے پنجاب گزر رہا ہے اور کس آئینی بہران کا پنجاب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں لیکن اس سے قبل اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں اللہ لے کے بعد